ہائے اسلام علیکم سوٹریٹے اور ٹاپک اس اللہ دین اور گونجا تو ابھی تو یہ دونوں بلکل بھی صحیح نہیں ہوں گے کیونکہ یاکوبے اور اسمان بے تو دوسرے کے دشمن ہیں نا تو مطلب یاکوبے اسمان کو دشمن ہے اور گونجا یاکوبے کی بیٹی اور اللہ دین اسمان کا بیٹا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں لڑائیاں ہوں گی ہے بھی تو جیسا بھی نیکس ٹا بیسوٹ میں بھی دکھایا ہے کہ گونجا دونے اللہ دین کے لئے ٹویپ دیا کیا تھا اور اللہ دین اور گونجا کی لڑائی ہوئی تھی ویسے مجھے دونوں ساتھ اچھے لگتے ہیں اور میں نے سوچ بھی کیا تھا کہ اللہ دین وائف نام لیکن اس کی وائف کا نام انون تھا اور اس کی وائف کے جو فادر تھے نا ان کا نام آیا تھا لیکن وہ مجھے نہیں کچھ عجیب سا نام تھا وہ مطلب یاکوب بھی تو بالکل بھی نہیں تھے وہ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وائف کا نام اس لئے بھی انون ہو سکتے ہیں کیونکہ کرلو سسمان میں ابھی اللہ دین کی شادی نہیں ہوئی اور زیادہ تھے جیسے جاگتا ہی ہو گیا بھولا نگتا ہے مور اور طرح اگرہ جب ان کی شادی ہو گیا نہیں ہوتی تو اس سے پہلے ان کے وائف کے نام بھی انون ہی تھے اللہ دین کی شادی ہوگی تو اتنی وائف سائٹ پر اپلوڈ ہو جائیں گے کہ وہ انون بائف اور ان کے فادر کا نام بھی ترن کان چھپ جائے گا جب گونجو اللہ دین کی تو بہت زیادہ چانسز ہیں جیسے ابھی ہولو فیرہ بھی آئی ہے جیسے کمفرمئر ہے کہ پہلے ہولو فیرہ مسلمان ہو جائے گی اس کے نام نیلو فر حاتون ہو جائے گا اور اس کی اورہان سے شادی ہو جائے گی جیسے کمفرمئر ہے تو ہر جگہ یہ آئے ہوئی کیونکہ اورہان سلطان تھا نا آٹومین آئی پارکا تو اس کے بعد میں بہت زیادہ انفرمیشن ہے ہر جگہ گئی اور اللہ دین پاشت تھا تو اتنی انفرمیشن نہیں ہے اس کے بارے میں اچھا جو نیکس ایسور کا ٹویلر ہے ون تھی ٹھری کا اس میں اللہ دین نے گونجو سے بھی تو بھی پوچھے کہ دو یو لائک می تو اور اس ترم دونوں لائلائی کر رہے تھے تو گونجو بس اللہ دین کو دیکھی رہی تھی تو مجھے جو لگتے ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے لگتے ہیں کہ یاکوب پہ ہمارے سب صحیح ہو جائیں گے اور اسمان کے ساتھ اور جب اسمان اور وہ آپس میں صحیح ہو جائیں گے تو گونجو اور دین تو ریسے ہی ہیں تو وہ بھی صحیح ہو جائیں گے اور پھر ان دولوں کی شادی ہو جائیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو جیسا ہم سب سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی اور آج ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ گونجو بٹھ اب لگ رہے تو thank you for watching bye موسیقی